لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی سیرت سیدنا عثمان غنی کے زمن میں ہم اٹھائیس ہجری کے بعض واقعاتات جمع کریں گے امام واقعی کی قول کے مطابق اٹھائیس ہجری میں قبرس فتح ہوا جس کو آپ سائپرس کہتے ہیں اس پر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے حکم کے مطابق حملہ کیا تھا ابو معاشر کا قول ہے کہ سائپرس جو ہے یعنی قبرس 33 ہجری میں فتح ہوا اور باس ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ 27 ہجری میں فتح ہوا تو اختلاف روایت ہوں بہرحال قبرس فتح ہوا اس کے اندر متعدد صحابہ اکرام نے شرکت کی اس میں حضرت ابو ذر حضرت عبادہ بن سامد ان کی زوجہ محترمہ ام حرام اسی طرح مقداد اسی طرح ابو دردہ اور شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ شامل تھے سائپ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں حضرت معابیہ نے حضرت عمر سے اسرار کیا کہ وہ بحری جنگ کی اجازت ہے کیونکہ رومی سمندر حمس کے بہت قریب تھا انہوں نے لکھا تھا کہ حمس کے ہر گاؤں والے اہل روم کے کتوں کے بھونکنے اور مرگیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں اس دردہ طریقے سے یہ باتیں تحریر کی تھیں کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بہت گہرہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت عمر ابن عاص کو لکھا کہ تم سمندر اور اس کے مسافروں کا حال بیان کرو کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں تشویش ہے عمر ابن عاص نے لکھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کشتیوں میں سوار دیکھا ہے جب وہ کشتی جھکتی ہے تو دل دہلنے لگتا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو خوش و حواز اڑا جاتے ہیں اس سفر سے یقین کم رہ جاتا ہے اور شک و شبے کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی پر کپڑے ہیں جب وہ اُلٹ پلٹ ہوتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھا تو انہوں نے حضرت معاویہ کو لکھا وہ ذات کی قسم جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق رسول بنا کر بھیجا میں سمندر پر کسی مسلمان کو کبھی سوار نہیں کروں گا کہ لائف پانیوں میں سیکیور نہیں ہے سیف نہیں ہے تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ابھی مسلمان پانیوں میں سفر نہ کریں کیونکہ پانی ان کے لئے سیف نہیں ہے اور رومن ایمپائر جو ہے اس سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے جلادہ بن ابھی امیہ عزدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ جس میں بحری جنگ کے لئے اجازت طلب کی تھی اور انہیں اس کی طرف امادہ کیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ یا امیر المومنین شام میں گاؤں ہیں جس کے لوگ رومیوں کے کتوں کے بھوکنے اور ان کے مرگیوں کے چلانے کی آوازیں میں سنتے ہیں یعنی کہ اتنا قریب ہے رومیوں کا علاقہ کہ ہمارے اس گاؤں میں اس علاقے میں وہاں کے کتوں کے بھوکنے کی تک آوازیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے علاوہ آزی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ لوگ ایک جزیرے میں ہموس کے ساحل کے بالکل بالمقابل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو صحیح سمجھا اس لئے انہوں نے حضرت عمر بن عاز کو لکھا کہ تم مجھے سمندر کا پورا حال لکھو تو پھر انہوں نے لکھا کہ یا امیر المومنین بہت سارے لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں آسمان اور پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا لوگ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جسے لکڑی پر کپڑے سوار ہوں اگر اُلٹ اُلٹ ہو گئی تو ڈوب جاتے ہیں اور اگر بج گئے تو صحیح سالم رہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ زمینی راستوں سے تو ہمارا جانا مشکل ہے ہم سمندروں کے راستے سے جاتے ہیں اور جب سمندروں کے راستے سے جاتے ہیں تو سمندر بڑا بے رحم ہے سیفی کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کی طرف یہ لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بحر شام جو ہے یعنی بحیرہ روم جو ہے جس کو بحر شام بھی کہتے ہیں خوشکی کے طبیل ترین حصے کے قریب ہے اور ہر روز و شب اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ زمین میں سیلاب کی صورت میں آ کر اسے غرق کر دے اس لئے میں ایسے کافر اور پیچیزہ سمندر پر کیسے مسلمانوں کی فوجوں کو سوار کر دوں خدا کی قسم مجھے ایک مسلمان روم کی تمام سلطنت سے زیادہ عزیز ہے اس لئے تم میرے سامنے ایسی درخواست پھر کبھی نہ پیش کرنا میں نے پہلے بھی تمہیں لکھ دیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ علا حضرمی نے سے میں نے کیا سلوک کیا تھا میں نے پھر کبھی اسے اس قسم کی اجازت نہیں دی بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ روم نے جنگ بندی کر دی تھی اور حضرت عمر سے قربت حاصل کرنے کے لئے ان سے خطو کتابت بھی شروع کر دی تھی اس نے ایک دفعہ یہ دریافت کیا کہ وہ ایسا مختصر اور جامع مقولہ تحریر کریں جس میں تمام علم سمٹ کر آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسے تحریر کیا جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو اور جو چیز تمہیں نا پسند ہو وہ دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو اس میں تمہارے لئے پوری حکمت سما گئی ہے تم اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھو اس لئے تمہیں کامل معرفت حاصل ہوگی شاہی روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کے پاس ایک شیشی بھیجی اور یہ لکھا کہ آپ اس شیشی میں ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا حصہ بھر دیں آپ نے اس شیشی کو پانی سے بھر دیا اور یہ لکھ بھیجا اس کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے سبحان اللہ شاہی روم نے یہ لکھا حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے آپ نے یہ جواب دیا وہ جو کچھ بچش میں خود دیکھتا ہے وہ حق کی چار امیان ہیں اور جو باتیں اس نے بچش میں خود مشاہدہ نہیں کی بلکہ وہ باتیں سنی ہیں ان میں بات بکسرت ہے شاہی روم نے لکھ کر یہ دریافت کیا کہ آسمان اور زمین اور مشرق و مغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ اگر راستہ درست ہو تو مسافر کے لیے پانس سو سال کے مسافت ہے رابی کا بیان ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بیوی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر شادی ہوئی تھی اور ایک ام کلثوم بنت ابی بکر ہے وہ اور ہے یہ ام کلثوم بنت علی ہے تو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کچھ خوشبویں اور دوسرے تحائف ڈاک کے ذریعے ملکہ روم کے پاس بھیجے اور وہ وہاں پہنچ گئے تو ہرقل کے بیوی جو تھی جو ملکہ روم تھی اس نے اپنی خواتین کو جمع کر کے کہا یہ عرب کی ملکہ اور ان کے پیغمبر کی بیٹی کے تحائف ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ بیوی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیٹی ہے تو بہرحال اس کے بعد ملکہ روم نے ان سے خطو کتابت کی اور اس کے بدلے میں تحائف بھیجے جن میں ایک نہائیت قیمتی حاربی تھا جب وہ لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تحائف کو رکوا دیا پھر لوگوں کو نماز کے لیے بلوایا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی پھر فرمایا میں جو اہم کام مشورے کے بغیر انجام دیتا ہوں اس میں بھلا ہی نہیں ہوتی ہے پھر مجھے مشورہ دو کہ اے ام کلسوم نے ملکہ روم کو تحائف بھیجے تھے اس کے جواب میں ملکہ روم نے بھی تحائف بھیجے ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ تحائف ان کے تحائف کے بدلے میں ہیں اس لئے وہی ام کلسوم رضی اللہ عنہ ہی کا اس پر پورا حق ہے ملکہ روم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ آپ کے ماتے تھے جو آپ سے ڈرے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم کپڑے توفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے تاکہ ہمیں اس کا بدلہ ملے اور ہم انہیں اس لئے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیبت حاصل ہو آپ نے فرمایا لیکن یہ قاسد مسلمانوں کا قاسد ہے اور یہ ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے آخر کار آپ نے حکم دیا کہ یہ تحائف بیت المال میں جمع کر دیے جائیں اور انہیں حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ کو ان کے خرص کے مطابق رقم واپس کی گئی کہ جتنا انہوں نے پیسہ لگا کے توفے دیے تھے ملکہ روم کو اتنے پیسے انہیں پھر لوٹا دیے گئے اچھا خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معابیہ بن نبی صفیان نے حضرت عثمان ملعفان کے عہد میں بحری جنگ کی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی مگر انہیں اجازت نہیں ملی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو امیر معابیہ انہیں اس طرف توجہ دلانے لگے اور دلاتے رہتے تھے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے آخر کار اس کا ارادہ کر لیا تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم خود سپاہیوں کا انتخاب نہ کرو اور نہ قرآن دازی کرو بلکہ انہیں اختیار دے دو جو خوشی سے بحری جنگ کے لیے جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد کرو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بحری فوج پر عبداللہ بن قیس حارسی کو کمانٹر بنایا تو اس زمن میں علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی بحری جنگ کیا حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تو اکثر راویوں کا اس طرف گیا ہے کہ جو بھرپور بحری جنگ ہوئی ہے وہ حضرت عثمان ہی کے زمانے میں ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ کو اس کی اجازت نہیں دی تھی بہرحال انہوں نے پچاس حملے میں ان میں سے کچھ موسم سرما میں کی اور کچھ موسم گرما میں کیے ان تمام حملوں میں نہ تو کوئی غرق ہوا اور نہ کسی کو نقصان پہنچا وہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کے لشکر کو خیر و عافیت عطا کرے اور انہیں کسی کے صدمے میں مبتلا نہ کرے چنانچہ اللہ نے ایسا ہی کیا جب اللہ نے صرف انہیں مبتلا کرنا چاہا تو وہ خبر رسانی کی ایک کشتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقے کی ایک اونچی جگہ پر پہنچ گئے وہاں سائلوں اور محتاجوں کی ایک جماعت موجود تھی انہوں نے لوگوں کو خیرات دی ان میں سے ایک مانگنے والی عورت اپنے گاؤں لوٹی اور وہاں کے مردوں سے کہنے لگی کیا تم عبداللہ بن قیس کو پکڑنا چاہتے ہو وہ بولے وہ کہاں ہیں وہ بولی وہ اونچے ٹیلے پر ہے وہ کہنے لگے کمبخت تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہے وہ تو ان کا سردار ہے وہ عورت بولی کیا تم اتنے نکمے ہو کہ تم عبداللہ کو نہیں پہچان سکتے اس پر وہ مقابلے کے لئے پہنچے اور ان پر حملہ کر دیا اور ان سے جنگ کرتے رہے جہاں تک کہ عبداللہ بن قیس تنہ تنہا فوت ہو گئے ملہ بچ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا وہ وہاں پہنچے اس سے اس وقت ان کے جانشین سفیان بالعوف ازدی تھے وہ ان سے جنگ کرتے رہے آخر کار بیزار ہو کر اپنے ساتھیوں کو ملامت کرنے لگے یہ حال دیکھ کر عبداللہ بن قیس کی لونلی نے کہا ہائے عبداللہ عبداللہ جنگ کے وقت اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے سفیان نے پوچھا تو پھر وہ کیا کہتے تھے تو وہ بولی وہ باتیں کرنا چھوڑ کر جنگ کے مشکل محاذوں میں گھس جاتے تھے اور ہماری مشکلات کو رفع کرتے تھے بہرحال اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا یہ عبداللہ بن قیس حارسی کا آخری زمانہ تھا لوگوں نے اس محتاج عورت سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کر کیا کہ انہیں عبداللہ بن قیس کو تم نے پہچان لیا وہ بولی کہ اس کی خیرات دینے کے طریقے سے میں نے اس کو پہچانا اس نے خیرات اس طرح دی جس طرح بادشاہ خیرات کیا کرتے ہیں اس نے تاجروں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سکیڑا رہی سیف کی دوسری روایت ہے کہ لوگوں نے اس مانگنے والی عورت سے پوچھا جس نے رومیوں کو عبداللہ بن قیس کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا تھا کہ تُو نے انہیں شناخت کیسے کیا انہیں پہچانا کیسے تو وہ بولی وہ ایک تاجر کی طرح نظر آتا تھا مکر جب میں نے مانگا تو اس نے مجھے بادشاہ کی طرح آتا کیا اس سے میں نے پہچان لیا کہ وہ عبداللہ بن قیس ہے تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معامیہ اور کئی دیگر حکام کے نام پر نام پر ہدایت نامیں بھیجے اور اس میں لکھا کہ تم اس روش پر قائم رہو جس پر تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قائم تھے اور کسی بات میں تبدیل ہی نہ کرو اور اگر تمہیں کسی کام میں مشکل معلوم ہو تو ہماری طرف رجوع کرو ہم اس مسئلے کو قوم کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب بھیجیں گے تم تغیر و تبدل سے پرحس کرو کیونکہ میں بھی تمہاری وہ باتیں مانوں گا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسلیم کیا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو مسالیت ہوئی تھی حضرت عثمان کہتے خلافت میں انہی لوگوں نے اہل چھکنی کی تو انہوں نے کسی سپے سالار کو بھیجا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح نسرت دی تو یہ اس کا کارنامہ سمجھا جاتا تھا مگر فتح پہلے شخص کے نام عمال میں شمار کی جاتی تھی یہ حضرت معاویہ نے سائپرس پر حملہ کیا قبرس پر حملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مسالحہت کر لی اور اس کے علاوہ یہ معاہدہ ہوا کہ وہ سات ہزار دینار سالانہ جزیہ مسلمانوں کو ادا کرتے نہیں گے اور وہ شاہروں کو بھی اسی قدر رقم ادا کرتے نہیں گے مسلمان ان پارے میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے اس معاہدے کی یہ شرائط بھی تھی کہ وہ ان پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر ان رومی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دیں گے واقتی کی روایت ہے کہ امیر معاویہ نے 28 حجری میں سائپرس یعنی قبرس میں پر حملہ کیا اور اہل مصر نے بھی عبداللہ بن عبی صرح کی قیادت میں ان پر حملہ کیا تھا جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان دشمنوں کو جنگ قیدی بنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رو رہے ہیں میں نے کہا آپ ایسے دن رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کی اور کفر رہے کفر کو ذلت دی اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر مار کر فرمایا اگر کوئی قوم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے تو وہ لالہ کے نزدیک جس کس قدر حقیر ہو جاتی ہے ہمارے زمانے میں کوئی قوم لوگوں پر غالب اور طاقتور ہوتی ہے تو وہ ملک سلطنت کی مالک ہوتی ہے فرمانی کرتی ہے تو اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس وقت یہ جنگ کی قیدی ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور جب یہ قیدی کسی قوم پر مسلط ہو جائیں تو اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی واقتی ابو سعید کے واسے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے اہد خلافت میں حضرت معامیہ نے اہل قبرت سے مسالحہ کر لی تھی سب سے بہلے انہوں نے روم پر حملہ کیا تھا اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کے رومی دشمنوں میں نکاح یا شادی نہیں کریں گے واقتی کے قول کے مطابق حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے روم کے شامی علاقے پر حملہ کیا اس سال حضرت عثمان نے نائلہ بن طل فراقصہ سے نکاح کیا جو عیسائی خاتون تھی اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اپنے مکان کی تعمیر سے فراغت حاصل کی واقتی کے قول کے مطابق اس سال فارس کی پہلی فتح ہوئی اور استخر کی آخری جنگ ہوئی اس وقت اس کے سپے سالان ہشام بن عامر تھے اس سال بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں انتیس حجری کے مشہور واقعات پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ